بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم بلکم ٹو ریسپی حووید لمنا آج کی ریسپی ہے سپائسی گریل چکن برگر بہت مزیدار بہت تینڈر اور جوسی اور بہت ہی سپائسی یہ برگر بنتا ہے بہت ہی کم چیزوں سے اور کھانے میں بہت مزیدار بچوں بڑوں سب کا بہت فیوریٹ سو جلی سے ہم بنانا شروع کرتے ہیں ریسپی اس ریسپی کے لیے ہمیں چاہیے چکن تھائیس کے پیسز فور پیسز میں نے لیے ہیں سب سے پہلے ہم اس کو کسی طرح ہیمر کی مدد سے اچھی طرح ٹیپ کر کے فلیٹ کر لیں گے بوت سائٹ سے اور اس کے بعد ہم اس کی میرینیشن تیار کریں گے سارے پیسز کو میں نے اچھی طرح ٹیپ کر لیا ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے ون ٹی سپون بھر کے چلی گارلک پیسٹ ون ٹی سپون ہوت چلی سوس ون ٹی سپون سالٹ ہاف ٹی سپون بلیک پیپر ون ٹی سپون گارلک پاوڈر ہاف ٹی سپون وائٹ پیپر ہاف ٹی سپون جنجر پاوڈر ون ٹی سپون انین پاوڈر اور فیو دروپس آف اورنج فوڈ کلر ساتھ ہی اس کے اس میں جائے گا ہاف کپ آپ بٹر ملک اس کو ہم اچھے طریقے سے مکس کر کے میرینیٹ کریں گے ٹو آورز فور بیس ہیزلڈ میرینیٹ اوورنائٹ میں نے اس کو اوورنائٹ میرینیٹ ہونے کے لیے رکھ دیا تھا اب ہم اس کو کرتے ہیں فرائی کسی بھی گریل پین میں یا سمپل فرائی پین میں آپ کوئی گرم کر کے ڈالنا ہے ٹو ٹی بل سپون آف آئل اور اب ہم اس میں ڈالیں گے اپنا چکن کا پیس ایک سائٹ کو ہائی فلیم پر دو سے تین منٹ کریں اور دوسری سائٹ کو بھی آپ نے سائٹ چینج کر کے ٹو سے تھری منٹ ہائی فلیم پر کرنا ہے تاکہ سارے جوسز اس میں اچھی طریقے سے اوکیوپائیڈ ہو جائیں اس کے بعد میڈیم ٹو لو فلیم کے درمیان اس کو کک کرنا ہے اور اس دوران سائٹ اس کی چینج کرتے رہنا ہے تقریباً آٹھ سے دس منٹ یہ کک ہوگا جب تک ہمارا چکن کک ہو رہا ہے بناتے ہیں سوس ون ٹیبل سپون میونیز ون ٹیبل سپون ساور کریم ون ٹیبل سپون چیلی گارلک پیسٹ ہاف ٹی سپون سالٹ گیوٹ اگوڈ میکس اور ہمارا جو برگر کا سوس ہے بہت ہی مزیددار وہ ریڈی ہے تو اتنی دیر میں ہمارا جو چکن کا برگر کا فلی ہے وہ ریڈی ہو چکا ہے اور ایٹ سے دس آٹھ سے دس منٹ اس کو لگے ہیں اب اس گرم گرم چکن پر ہم نے ڈالنی ہے موزریلا چیز اور اس کو میں نے نکال کے پلیٹ میں رکھتے ہیں چیز اس کے اوپر ہی میلٹ ہو جائے گی اب اسی ہی فرائی پین میں جو برگر کے بن ہے اس کو ہم ٹوست کر لیں گے میڈیم ٹو ہائی فلیم پر یہ ٹوست ہو گئے ہیں اب ہم اپنا برگر پرپیر کرتے ہیں سب سے پہلے میں اپلائے کروں گی جو برگر سوس میں نے بنائی ہے وہ بہت مزیدی سمپل اور ایزی یہ سوس ہے اس کے ساتھ اس کے اوپر رکھیں گے ہم لیٹل سلیو اور جو چکن ہمارا ریڈی ہوا ہے وہ یہ دیکھیں چیز خود ہی میلٹ ہو گئی ہے بہت خوبصورت کلر آئے ہے بہت جوسی اور ٹینڈر ہے اب اس کے اوپر میں نے ڈالنا ہے انین آپ اس پہ پکل یا کیوکمبر اور جو آپ کا دل کرتا ہے جو آپ کو ٹوپنگ پسند ہے آپ وہ ڈال کر یہ انجوائے کر سکتے ہیں میں نے صرف انین ڈالی ہے اور اس کے اوپر مزید میں وہ یمی قسم کا جو برگر سوس میں نے ریڈی کیا ہے وہ ڈالوں گی اور اس کے بعد ہم اس کو سرف کریں گے فرائس کے ساتھ تو یہ بہت ہی آسان سا ٹینڈر اور جوسی سپائسی گریل چکن برگر ریڈی ہے آپ کے موں میں یقیناً پانی آ رہا ہوگا پھر انتظار کس بات کا ہے جلدی سے جا کے بنائیں پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن پہ پریس کر دیں تاکہ اسی طریقے کی آسان اور مزیدار قسم کی ریسپیز کا نوٹیفیکیشن آپ تک سب سے پہلے پہنچیں تو ریڈی ہے ہمارا سپائسی گریل چکن برگر فرائس کے ساتھ میں نے اس کو سرف کیا ہے چکن پوری طرح ٹینڈر ہو چکا ہے اور سارے فلیورز میری نیشن کے دوران چکن کے اندر تک پینٹریٹ کر چکے ہیں تو اب میں انجوائے کروں گی اپنا سپائسی گریل چکن برگر آج جا کے بنائیں اور انجوائے کریں ریسپی سپائسی گریل چکن برگر کی